موسیقی 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 اس مووی کی IMDb ریٹنگ ہے 6.7 out of 10 اور 81% گوگل ویڈیس نے اس مووی کو پسند کیا ہے اس مووی میں ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے کہ امریکہ کی ایک ٹیم ایک آئیلینڈ پر کچھ خوش کرنے کے لیے جاتی ہے اس آئیلینڈ کا نام ہوتا ہے اسکل آئیلینڈ اس آئیلینڈ کے بارے میں ابھی تک کشی کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ آگر اس آئیلینڈ پر ہائے کیا اس ٹیم کے لوگ اس آئیلینڈ پر ایک وسیز پرکار کی جانکاری کھٹا کرنے والے بوم گرانے لگتے ہیں تب ان پر اٹیک کرتا ہے کانگ نام کا ایک وسال کا ایک گوریلا تو یہ ٹیم کانگ کو اپنا دسمن ماننے لگتی ہے تب انہیں آدھ باسیوں سے پتا چلتا ہے کہ کانگ اصل میں آئیلینڈ کا راجہ اور رکھشک ہے اور اصلی دسمن دھردی کے اندر چھپ کر رہنے والے چھپکلی کی طرح دکھنے والے بہت ہی وسال کا ایک جیو تو اب کیسے یہ ٹیم اس آئیلینڈ پر ان جیووں سے بچے گی اور کانگ ان کی کیسے مدد کرے گا اس اب آپ کو مووی میں دیکھنا ہے لسٹ میں نمبر تین پر مووی ہے کینگ کانگ یہ سن 2005 میں آئی ایک ایڈونچر فانٹسی بیزڈ مووی ہے اس کے ایم ڈی وی ریٹنگ ہے 7.2 out of 10 اور 81% گوگل ایجرز نے اس مووی کو پسند کیا ہے مووی میں ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے نام کی ایک لڑکی کی جو کی تھیٹرز میں کام کرتے ہیں پر اب اس کے پاس کوئی بھی کام نہیں بچا ہوتا اور دوسری طرف ہے کارل نام کا ایک پروڈیوشر جس کی موویز کوئی نہیں دیکھتا اور اس کا کیریئر سنکٹ میں ہوتا ہے تب ہی کارل اور این کی ملاقات ہوتی ہے اور ان دونوں کے بیچے ایک فلم بنانے کی بات ہوتی ہے اور سوٹنگ کی جگہ چنی جاتی ہے ایک انجان آئیلینڈ اس آئیلینڈ پر پہنچنے کے بعد ان لوگوں کا سامنا ہونے والا ہے کھونکھار ڈائنسورس اور جنگلی جیوہوں آدیواسیوں سے تو کیسے اب این اور کنگ کونگ کی ملاقات اور دوستی ہوگی اور کونگ کیسے ان سب کو اس جنگل کے ایک خطرناک جیوہوں سے بچائے گا یہ سب آپ کو مووی میں دیکھنا ہے لسٹ میں نمبر دو پر مووی ہے رائز آب ڈا پلانیٹ آب ڈا ایپ CSN 2011 میں آئی ایک سائنس فکشن ایک سن بیجڈ مووی ہے اس کی IMDV ریٹنگ ہے 7.6 آؤٹ اپ ٹین اور 86 پرسنٹ گوگل ایجرز نے اس مووی کو پسند کیا ہے اس مووی میں ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان چمپانجیز کو پکڑ کر اس پر پرکشن کرتے ہیں اس میں ایک چمپانجی سے ایک پجل سالو کروائی جاتی ہے پر وہ نہیں کر پاتا پھر اسے ایک پرکار کی میڈیسن دی جاتی ہے اس کے بعد اس کا دماغ انسانوں کی طرح تیجی سے چلنے لگتا ہے اور اب وہ پجل کو سالو کر دیتا ہے پر اس پر ایک چھن کے بعد وہ چمپانجی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور اسے مار دیا جاتا ہے پھر اس کے بچے کو پالتا ہے وہی ڈاکٹر جس نے دماغ تیج کرنے والی دواب بنائے ہوتی ہے تو اب کیسے بچہ انسانوں کی بچوں کی طرح رہتا ہے کام کرتا ہے اور بعد میں سے پتا چلتا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھایا گیا ہے تو یہ گلت لوگوں کے خلاب آگے چل کر جنگ چھیر دیتا ہے یہ سب کچھ آپ کو مووی میں دیکھنا ہے ویسے اس مووی میں بندروں کے پلانٹ کی کہانی دکھائی گئی ہے جس میں گوریلا بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لسٹ میں نمبر ایک پر مووی ہے گوڑ جیلا ورسز کانگی ایسن 2021 میں ریلیز جو ایک سائنس فکشن ایکسن بیشد مووی ہے اس کے IMDV ریٹنگ ہے 6.3 out of 10 اور 90% گوگل ایجرز نے اس مووی کو پسند کیا ہے مووی میں کہانی دکھائی گئی ہے کہ 5 سال پہلے گوڑ جیلا نے کنگ ہیڈورا کو مار دیا ہوتا ہے اور اب اس کل آئی لینڈ پر کانگ کے اوپر منارک آرگنائزیسن نجر رکھتی ہے تاکہ وہ اس آئی لینڈ سے باہر نہ جائے کیونکہ گوڑ جیلا اور کانگ ایک دوسرے کے دسمان ہے دوسری اور گوڑ جیلا ایک کمپنی پر حملہ کر کے سب کچھ تباہ کر دیتا ہے اور یہ نیو جاتی ہے کہ انسانوں کا رکھوالا گوڑ جیلا اب انسانوں کا دسمان بن چکا ہے تو آکر اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے اور یہ ہولو ارث کیا چیز ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے ویڈیانک پریسان ہے اور وہ کانگ کا سہارا لے دے ہیں اور اسے چلتے کانگ اور گوڑ جیلا کی جبرجست فائٹ بھی ہوتی ہے تو کیا ہے انسانوں کے پیچھے کا سچ یہ سب آپ کو مووی میں دیکھنا ہے تو یہ دھی آج کی فلموں کی لسٹ تو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک جرور کر دیجئے گا اور اسے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا